بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ملائی سے دیسے کی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو میں اس برطن میں پہلے سے ڈال چکی ہوں ملائی اور اس کو گرم کرنی ہوں ابھی میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اس سے پہلے میں سوجی ڈال چکی تھی وہ میرا پارٹس کی پھوک ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں یہاں پر یہ فریش ملکی تازہ دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے وہ میں جمع کرتی رہی ہوں یہ تقریباً پندرہ دن کی جمع تھی تو وہ جمع کر کے اپن گرم کر رہی ہوں تو اس سے میں دیسی کی بناؤں گی جو میں یوز کرتی ہوں گرم میں تو اس کو جو ہے نا مسلسل ہلانا پڑتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے آپ کو جمچ بلکل چھوڑنا نہیں پڑتا نہیں تو یہ نیچے لگ جاتی اور جل جاتی آپ کو دودھ بہت جلدی جل جاتا ہے تو اس کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے تو جن لوگوں کو وہ شوق ہے گھر کا گھی کھانے کا یا بنانے کا یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں مسلسل اس میں چمچ ہلا رہی ہوں اور چلائی جا رہی ہوں اچھا ہے اس کا جو گھی کا جو کلر آتا ہے وہ اس حلدی سے آتا ہے اور ملائی کا جو گھی ہوتا ہے وہ عموان سفید ہی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا خلدی ڈالی جاتی ہے تھوڑی سی چینی ڈالی جاتی ہے اور سوجی ڈالی جاتی ہے تھوڑی سی سوجی ڈالی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے گھی نکالا جا سکے جیسا کہ آپ دیکھنی ہے مسلسل چمچ چھلانے سے اچھے خاص ہے بازوں کی بھی ورزش ہو جاتی ہے اور جو ہمارے کندی ہوتی ہیں وہ بھی تھک جاتی ہیں اس کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے اب یہ کہ جس طرح سے تھوڑا سا آپ نہیں ہلائیں گے وہاں پر ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ملائی چپک جائے گی اور جلنا شروع ہو جائے گی اس لئے تمچ کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے اور ملائی کی پاس کھڑا رہنا پڑتا ہے جو لوگ ملائی یوز کرتے ہیں یہ استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو ملائی کھاتے ہیں سارے لوگ صبح ناشتے میں ملائی کھائی جاتی ہے جو بچ جاتی ہے اس کو جو ہے میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں ایک برتن رکھا ہوا ہے کسی دن اس کا بھی بلوک بنا کر لگاؤں گی کہ کیسے ہم ملائی جمع کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا یہاں پر برتن میں ڈال کر پھر گرم کی جاتا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے ملائی سے گی چھوٹنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کیسے گی اب آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے ملائی جو ہے وہ جڑ رہی ہے پک رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہی چھوٹنا چھوڑ رہی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی کےächen کسی ہے کسی کسی پ harmed موسیقی 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 وہ بھی میں شیئر کر دوں گی میں کوشش کروں گی کہ اس کا بلیٹ دھنا کر وہ بھی ڈال دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بلیٹ کو اور کس کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے میرا جا سکتا ہے یقیب کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 تاکہ آپ اس کا گین نکالنے کے بعد آپ اس کو ہلوے کے طور پر بھی استعمال کر سکیں موسیقی 9 کلو سے کم ہوئی یا کievous کیا اکثر کاری سن پہدھک وہ آپ کو دکھاؤں گی موسیقی یعنی پندرہ دنوں کے بعد میں ملائی گرم کرتی ہوں یعنی میں نے اپنا ایک میئرمنٹ رکھا ہے آدھا کلو کا بہت رکھا ہوا ہے اس میں میں پندرہ دن تک ملائی جمع کرتی ہوں اور اس کے بعد گرم کر سکتی ہوں اب اپنی حساب سے کر سکتی ہیں ہمارے گھر میں تو دو دو کلو اور تین دن کلو تک بھی جمع کر کے ملائی کو گرم کیا جاتا ہے ہمارے گرم کرتی ہوں ہمارے گرم کرتی ہوں اگر آپ کے ملائی جمع کرنے اور گھی بنانے سے مطلق یا ملائی کی جواب بنانے سے مطلق کوئی بھی سوال ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کا جواب دے دوں گی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ملائی کی طرح سے پک کر براؤن ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے ہمیں جو ہے گھی کی طرح سے علید ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ملائی علید ہو گیا اور گھی علید ہو گیا اور ملائی پک رہی ہے اور اس میں سے اسی طرح سستہ گھی چھوٹ رہا ہے ملائی پک رہے ملائی کخ پک رہا ہے لAir ملائی بھ較 gonna موسیقی موسیقی ملائی بھی ریڈی ہے جو ہم نے ہلوے کے لیے کرنی ہے بس تھوڑا سا اور کریں گے اور اس کے بار یہ بلکل ریڈی ہے نکالنے کے لیے آپ اس کو جتنا چاہ کرنا چاہیں اتنے دیت تک کر سکتی ہیں اگر آپ کو ہلوانی کھانا ہے ملائی کو تھوڑا سا اور بھی براؤن کر سکتی ہے لیکن بلکل جلاکل کوئی لا نہیں کر سکتی تو یہاں پر ہمارا آئی ریڈی ہے تھوڑی دیر تک ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو آپ کو دکھانے کے لیے میں جو ہے نا ڈپے میں ڈالوں گے میں ڈپے پلاسٹک پھائے لیکن میں کوشش کریں گی کہ تھوڑا سا ڈال کر بتاؤں کیونکہ میرے رہے تو بلکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں ڈالتے ہو بھی سردی ہے تو ذرا سا زیادہ ٹھنڈا ہوا تو وہ جم جائے گا تو وہ ڈپے میں نہیں جائے گا اور اگر اسی طرح گرم بنے ڈالا تو خچائے کے ڈپے پلاسٹک پھائے تو وہ بگل کر اس میں سراخ نہ ہو جائے اور ڈالا توہ آ تو تو جیسا کہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھی کی جھاگ ہے تو یہ بالکل ختم ہوتی ہے تو یہ گھی سے ہی پکا ہوتا ہے یہ جب تک جھاگ ہوتی ہے تو گھی کے اندر اس کا منلب ہے کہ پانی ہے نمی ہوتی ہے تو گھی خراب ہونے کا خراب کیا ہوتا ہے اس میں سمیل آنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے گھی کو اچھی طرح پکانا چاہیے دیکھیں اتنا اچھا اس کا کلر ہے اس طرح سے بلکل ہمیں کلر چاہیے تاکہ ہم یہ ملائی کو یوز کر سکیں تو ابھی ہمارا تیار ہے اب اس کی جھاگتے کی ریبن ختم ہوگی ہے یہ بس موٹی موٹی جھاگ رہ گی ہے تو یہ ہمارا گھی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اب ہمارا گھی ریڈی ہو گیا ہے ہم میں اپنے پتیلے کو اٹھا کر سائٹ پر کروں گی تاکہ گھی ایک کونے میں آئے ملائی بھی نیچے ہو جائے تاکہ پھر میں اس کو باہر کسی برطن میں ڈال سکوں ہم میں اس کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ اس طرح سے تھوڑا سا کروں گی میں نے اپنا پتیلہ ایسا لیا ہے جو کہ فیصل کرنا گرے آپ لوگ اگر ایسا کریں تو آپ اتیاد کیجئے گا تاکہ اویل گرم ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے نا جلنے کا آپ کا خدشہ نہ ہو تو اپنے اتیاد رکھیں یہ دیکھیں میرا جو ہے گھی ریڈی ہو گیا ہے تو کتنا اچھا ہے اس میں کلر آیا ہے یہ ہلدی ڈالنے کی وجہ سے اس کا ایسا کلر آیا ہے تو اب میں آپ کو اٹھا کر اس کو ڈال کر بتاؤں گی کہ میرے پاس پہلے سے کتنا جمع ہے یہ دیکھیں یہ میرا پہلے سے دیسی گی ہے ابھی گرم ہے تو میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی مجھے ساتھ ساتھ ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ ڈالوں تو میرا یہ پلاسٹک کا ڈبا ہے تو یہ نہ جل جائے کیونکہ ابھی گھی تھوڑا تیز گرم ہے میں نے اس کو تھوڑا تھنڈا تو کیا تھا لیکن ابھی بھی یہ تھوڑا تیز گرم ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے میں ڈالتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ وہ جو ہے گھی کیسے پگل کر جو ہے نا وہ پانی بنتا جا رہے لیکویڈ شیپ میں آتا جا رہے تو اس لیے بہت اتیار کرنی پڑتی ہے میں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر رہی تھی تاکہ اگلا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تاکہ میرا یہ ڈبا خراب نہ ہو تو اس کے بعد میں نے اس کو سارا جو ہے کر دیا تھا نتھار دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے پیچھے گھی رہنے دیا تھا کیونکہ میں نے ملائے کا حلوہ بنانے کو بہت پسند ہے ملائے کا حلوہ تو میں سپیشل یہ بناتی ہوں میں بھی دو دو تین دن ماہ تک ملائے جوڑ سکتی ہوں کافی عرصے تک دو تین کلو کر کے تو میں اس کو جو ہے بنا سکتی لیکن ہر ہفتے بعد میرے بچے فرمائش کرتے ہیں کہ ماما ملائے کا حلوہ ہو تو اس لیے میں ملائے کا حلوہ بناتی ہوں بھی یہ دیکھیں تھوڑا سا اور تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ڈال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ دیسی گی کیسے پگل کر وہ بھی لیکوڈ شیپ میں آ رہا ہے تو ویورز میں چینل دیکھنے کا شکریہ میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی